محترم ناظرین آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک حافظ قرآن لڑکی نے ایک سام کو پیدا کیا جب یہ بات بستی والوں کو پتا چلی تو سب کی چیخیں نکل گئیں یہ دل دہلا دینے والا واقعہ دل تھام کی سنیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا اس گاؤں میں ہندو مسلمان دونوں رہا کرتے تھے اس گاؤں میں ایک لڑکی تھی جو کہ حافظ قرآن تھی بہت ہی نیک اور پاکیزہ تھی اللہ پاک نے اس کو بہت ہی حسین و جمیل بنایا تھا اللہ پاک نے اس کو حسن کے ساتھ ساتھ اخلاق سے بھی نوازا تھا وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جہاں وہ قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے وہاں جایا کرتی تھی اور راستے میں آتے جاتے لوگ اس کے حسن کو دیکھ کر اس کے عاشق ہو چکے تھے مگر ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا ایک ہندو لڑکی نے اس کو دیکھ لیا اس کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کی قربت کو حاصل کرنا چاہتا تھا اس کو پانے کی طرح طرح کے منصوبے بنا رہا تھا مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ایک ہندو کی شادی ایک مسلمان حافظ قرآن لڑکی سے ہو اس لڑکی کی شادی ایک مسلمان سے ہو گئی وہ لڑکی اپنے گھر سے بہت زیادہ خوش تھی مگر وہاں وہ ہندو لڑکا حسد کی آگ میں چل رہا تھا اور غصے سے بار بار چیخ کے بول رہا تھا کہ اگر یہ مجھے نہیں ملی تو میں اس کو کسی کا ہونے نہیں دوں گا اس بستی میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا وہ اس کے پاس گیا اور جادوگر کو جا کر پورا واقعہ سنایا جادوگر نے اس ہندو لڑکے کو ایک چلہ سکھایا جس کو اس نے کاٹنا شروع کر دیا اور وہ جنگل میں اس کے ساتھ بیٹھ کر چلا کاٹنے لگا اب اس ہندو لڑکے نے ان دونوں میاں بیوی پر کالا جادو کرنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ اس لڑکی سے اس کا شہر دور ہونا شروع ہو گیا اس لڑکی کی شادی کو چھ سال ہو چکے تھے مگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی ایک تو اللہ نے اس کو اولاد نہ دی دوسرا اس کا شہر اس سے دور ہو رہا تھا اور وہ دن رات روتی رہتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی اور پھر ایک دن اس کے گھر میں ایک ملازمہ تھی اس نے اس کو روحانی علاج کا کہا وہ اپنا روحانی علاج کرانے لگی اللہ پاک کی رحمت ہو گئی اللہ پاک نے اس کو بہت ہی خوبصورت بیٹی سے نوازا اس بیٹی کو پورا گھر بہت زیادہ پیار اور محبت کرتا تھا لیکن اس بیٹی کا باپ اس بیٹی سے بہت کھینچا کھینچا رہتا تھا وہ اپنی بچی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا وہ عورت اس بات سے بھی بہت زیادہ پریشان تھی کہ میرا شوہر اپنی بیٹی کو کیوں نہیں پیار کرتا مگر پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی کہ اللہ پاک نے رحمت دی ہے تو اللہ پاک خوشیاں بھی ضرور دے گا اس کے باپ کے دل میں اس کی بیٹی کی محبت ضرور پیدا ہوگی اب وہ بچی دس ماہ کی ہو چکی تھی ایک مرتبہ اس کے گھر میں ایک اللہ کے دروار سے ایک فقیر آیا اس فقیر نے اس لڑکی کے دروازے پر آواز لگائی کہ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو اس بھوکے فقیر کو کھانا کھلائے جب اس نے یہ آواز سنی تو اس نے اپنے ملازم کو کہا کہ اس فقیر کو کھانا دے کر آؤ جب وہ ملازم کھانا دینے کے لیے گیا تو اس فقیر نے کہا کہ مجھے تم سے نہیں تمہارے گھر کی مارکن سے بھی ملنا ہے ملازم نے جا کر اپنی مالکن کو بتایا تو وہ نہ جانے کیوں اس فقیر سے ملنے کے لیے اس دروازے پر آگئی حالانکہ وہ بہت ہی باپردہ لڑکی تھی اس فقیر نے اس لڑکی کو کہا کہ بیٹی مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا دو اس نے اپنے ملازم سے کھانا پکڑا اور اس فقیر کی آگے رکھ دیا فقیر نے کہا کہ بیٹی مجھے پانی نہیں لا کر دوگی اس لڑکی نے اپنے ملازم کو حکم دیا کہ پانی لے کر آؤ اس ملازم نے پیتل کے بہت بڑے گلاس سے پانی لے کر آیا تھا اس نے وہ پانی پکڑا اور اس فقیر کو دے دیا جب فقیر نے اس گلاس میں دیکھا تو اس نے کہا اس پانی میں تو سامپ ہے یہ عورت سن کر حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے پانی میں نے خود آپ کو پکڑایا تھا اس فقیر نے کہا کہ بیٹی تمہارے اوپر کالا جادو کیا کیا ہے یہ سن کر وہ لڑکی بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ میرے اوپر کوئی کالا جادو کیوں کرے گا میرا کوئی دشمن نہیں ہے مگر وہ فقیر بار بار اس لڑکی کو بول رہا تھا کہ تم پر کالا جادو کیا گیا ہے تاکہ تیری شہر کو تجھ سے دور کیا جائے اور تیری کوئی اولاد نہ ہو یہ سن کر وہ لڑکی ہستے لگی اور کہنے لگی ارے بابا میں یہ تمہارے بات کیسے مان لوں اللہ پاک نے تو مجھے اتنی خوبصورت بیٹی سے نوازہ ہوا ہے میں آپ کو اس بیٹی سے ملواتی مگر اس وقت وہ سو رہی تھی یہ سن کر اس فقیر نے کہا کہ بیٹی اندر جا کر دیکھو تجھے میری بات پر یقین آ جائے گا تمہاری بیٹی سو نہیں رہی وہ مر چکی ہے یہ سنتے ہی اس کے اوپر تو جیسے اسمان ہی گر پڑا وہ دورتی ہوئی اندر گئی اس نے جا کر دیکھا کہ اپنی بیٹی کو وہ سچ مچ مر چکی تھی وہ روتی چیختی رہی دروازے پر دورتی آئی مگر اس نے دیکھا کہ وہ فقیر تو وہاں مجود ہی نہیں تھا اس نے فوراں سے ملازم کو کہا کہ جاؤ دیکھو کہ وہ فقیر کہاں گیا اس کے ملازم نے اس فقیر کو بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملا کیونکہ حیران تھا ہر کوئی کہ یہ چھوٹی اسی معصوم بچی کیسے مر گئی اور وہ فقیر کون تھا جس نے اس بچی کے مرنے کی خبر دی اس کی بیٹی کو مرے ہوئے ایک سال کا عرصہ ہو چکا تھا اللہ پاک نے اس کو ایک اور بیٹی دی اور وہ بیٹی اس بیٹی سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور وہ کسی کو بھی اپنی بیٹی کو نہیں دیکھنے دیتی تھی کیونکہ وہ ڈر چکی تھی کہ میں پہلے ہی ایک بیٹی کھو چکی ہوں اگر اس بیٹی کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا اب وہ بیٹی تین سال کی ہو چکی تھی اور وہ عورت بہت زیادہ خوش تھی اور تین سال بعد اس کے دروازے پر پھر وہی فقیر آیا اور اس کی نوکرانی اس فقیر کو کھانا دینے لگی اس نے اس فقیر کو پہچان لیا اور وہ دورتی ہوئی اپنی مالکن کے پاس گئی جا کر کہنے لگی کہ مالکن وہی فقیر آیا ہے جس نے آپ کو پہلی بیٹی کے مرجانی کی خبر سنائی تھی یہ سن کر تو وہ ڈر گئی اور جلدی سے اپنی بیٹی کے پاس گئی اس نے دیکھا تو اس کی بیٹی صحیح سلامت سو رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ میری بیٹی سو رہی ہے اس نے سکون کا سانس لیا اور اپنی ملازم کو کہنے لگی کہ جاؤ اس فقیر کو کھانا دے کر رخصت کر دو اس کی ملازمہ نے ایسے ہی کیا جب اس نے کھانا دیا تو اس نے فقیر نے کھانا لیتے وقت کہا اس گھر کی مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے وہ میری کسی بات پر یقین نہیں کرتی اس کو بتاؤ کہ وہ اپنا علاج کرائے اس گھر کی کوئی بھی اولاد نہیں بچے گی وہ لڑکی کبھی بھی مان نہیں بن سکتی اس ملازمہ نے جب یہ بات آ کر اپنی مالکن کو بتائی تو وہ زارو کتار رونا شروع ہو گئی اس ملازمہ نے اپنے مالک کو پیغام بھیجا اس کا شوہر فوراں سے ہی گھوڑے پر بیٹھ کر گھر آیا اور وہ جیسے ہی گھوڑے سے اترا اس گھوڑے نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی اس نے اپنے پاؤں سے اس گھر کے سہن میں زمین کو کھوڑنا شروع کر دیا گھوڑے کی یہ حرکت تو ہر کوئی بڑی ہی حیرانگی اور تاجب سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس گھوڑے کو کیا ہوا ہے اور یہ اس طرح ہماری زمین میں گھر میں آخر اس سے گھڑا کیوں نکال رہا ہے ابھی یہ سب سوچ رہے تھے کہ اندر سے وہ بیٹی اٹھ کر بھاگتی ہوئی آئی اس سے پہلے کہ اس کو کوئی پکڑتا وہ فوراں سے ہی اس گھڑے میں گر گئی جیسے ہی اس ماسوم بچی کو نکالا گیا تو وہ مر چکی تھی اس حادثے کے بعد اس عورت کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ فقیر جو بھی کہہ رہا تھا صحیح کہہ رہا تھا اس نے کسی بہت بڑے عالم سے رابطہ کیا اور اس علاج کے دوران ہی اس کو اللہ پاک نے ایک اور بیٹی سے نواز دیا اب وہ اور اس کا شوہر ڈر رہے تھے کہ اگر ہماری اس بیٹی کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا لیکن اس بیٹی کے ساتھ جو ہوا وہ پہلی دو بیٹیوں سے بھی زیادہ خطرناک تھا اور وہ اس طرح کہ اس کا شوہر اپنی بیٹی کو لے کر اور اپنی بیوی کو لے کر اس عامل کے پاس جا رہے تھے جہاں سے انہوں نے اپنا علاج کروایا جنگل میں سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک اڑتی ہوئی چھیل آئی اس بچی کو اس کی ماں سے وہ چھیل چھیل کر لے گئی اور وہ اس کو آسمان کی طرف لے کر اڑتی جا رہی تھی اور وہ دونوں بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے اڑتے اڑتے چھیل سے وہ بچی نیچے گر گئی اور اتنی اونچی سے وہ بچی نیچے گری تھی کہ بچی کو زمین پر گھرنے کی دیر تھی کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے یہ دیکھ کر دونوں ماں باپ ایسے تڑپ رہے تھے کہ جیسے کوئی بچہ تڑپ رہا ہو آخر ہماری بیٹی کو کون مار رہا ہے ہماری بیٹیوں کو کیا ہو گیا اب وہ عورت بہت زیادہ روتی رہی اپنی آنکھوں کے سامنے اس نے تین تین بیٹیوں کو مرتے دیکھا اس سے زیادہ ایک ماں کے لیے اور کیا صدمہ ہوگا یہ ایک ماں کا تحمل اس کی برداشت تھی وہ بڑے تحمل سے اللہ کے آگے سجدے کر رہی تھی اللہ سے یہی دعا کرتی رہی کہ یا اللہ اس میں تیری کیا حکمت ہے آخر میرا کون دشمن ہے یہ راز کیوں نہیں کھل رہا اس فقیر نے یہ تو بتایا تھا کہ اس کے اوپر کالا جادو ہو رہا ہے مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کے اوپر کالا جادو کرنے والا کون ہے اس کا شہر تو پہلے ہی اس سے دور ہو چکا تھا اب تین تین بیٹیوں کی موت پر گھر والے اس کو بہکانے اور اس کانے لگے کہ بیٹا میری یہ بیوی تو منحوس ہے اس کے ہاں جو بھی اولاد پیدا ہوتی ہے مر جاتی ہے ہمیں بیٹا چاہیے جو کہ ہمارے خاندان کا وارث بنے اگر اللہ نے اس کی کوک سے ہمیں بیٹا بھی دے دیا تو یہ نہ ہو کہ وہ بھی مر جائے تو ایسا کر دوسری شادی کر لے اس کے شہر کے دل میں یہ دوسری شادی کا خیال آنا شروع ہو گیا لیکن اللہ کا اس دن ایسا کرنا ہوا کہ اس کے دروازے پر پھر وہی فقیر آیا اس نے دستک دی اور فقیر نے آواز لگائی کہ کوئی ہے جو اللہ کی اس بندے کو کھانا کھلا سکے جب اس ملازمہ نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا وہ حیران رہ گئی اور فوراں سے جا کر اپنی مالکن کو بتایا وہ مالکن روتی ہوئی اس فقیر کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب تو کیا لینے آیا ہے تو جب جب میرے بدروازے پر آتا ہے میری اولاد کو لے کر چلا جاتا ہے اب میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں رہا میں خالی ہاتھ ہو چکی ہوں میں کبھی بھی مان نہیں بن سکتی تو انہیں صحیح کہا تھا وہ روتی جا رہی تھی اور اس فقیر کو باتیں کرتی جا رہی تھی اس فقیر نے کہا کہ اگر تجھے مجھ پر یقین ہو مجھے اپنے گھر جانے کی اجازت دے دو مجھے خاص تمہارے کام کے لیے ہی بیجا گیا ہے اس عورت نے اس پر یقین کیا اور اس فقیر کو اپنے گھر لے چلی گئی اس فقیر نے پورے گھر کے چکر لگائے اور پھر ایک جگہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے کسی برتر میں پانی لا کر دو اس ملازمہ نے پانی لا کر دیا اور اس فقیر کے آگے رکھ دیا وہ فقیر کافی دیر تک اس پر کچھ پڑتا رہا اور بعد میں اس کو کہا کہ دیکھو اس میں تجھے کیا نظر آتا ہے اس لڑکی نے جب دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اس میں ایک بہت بڑا کالے رنگ کا سام تھا وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی اور اس فقیر نے کہا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا کہ تم پر کالا جادو کیا گیا ہے اور اسی جادو کے ذریعے ہی آپ کے پیٹ میں ایک کالا سام بٹھا دیا گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے اس لڑکی نے کہا میرے تو بچے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں اس فقیر نے کہا کہ ہاں تمہیں خوشی ضرور دی جاتی ہے مگر تم سے چھین لی جاتی ہے ان بچوں کی زندگی نہیں ہوتی ان بچیوں کو مارنے والا کوئی نہیں ہے یہ سامپ ہے یہ کالا جادو آپ پر ایک ہندو لڑکے نے کروایا ہے شادی سے پہلے ہی وہ ہندو لڑکا آپ کو دیکھتے ہی آپ کا دیوانہ ہو چکا تھا جیسے ہی آپ کی شادی کسی اور کے ساتھ ہوئی وہ غصے سے پاغل ہو گیا اور حسد کی آگ میں جلنے لگا اور اس نے کالے جادو کرنے شروع کر دیئے وہ عمل کے پاس جا کر ایک بہت بڑا منتر سیکھا اور چالیس دن تک اس کا چلہ کارتا رہا اب ہر روز وہ آپ کے اور شہر کے درمیان جدائی ڈالتا رہتا ہے اور اسی وجہ سے آپ کا شہر آپ سے دور ہو گیا آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا جیسے آپ کا شہر بھی آپ سے دور ہو گیا آپ سے نفرت کرنے لگا ہے اس ہندو لڑکے نے آپ پر بہت ہی گندہ عمل کیا ہے جس سے کبھی بھی آپ اپنے شہر کو اولاد کا سکھ نہیں دے پاؤ گی اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد زندہ رہے تو اس کے لیے تمہیں بہت ہی سخت مشکل سے گزر نہ ہوگا وہ لڑکی تو اللہ کی نیک بندی تھی حافظ قرآن تھی اس کے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہ آیا کہ یہ کسی کے ساتھ برا کرے اور پھر اس کے ساتھ کیوں برا ہو رہا تھا وہ اللہ کا اس کا امتحان لے رہا تھا اور جو وہ یہی سوچتی رہتی تھی یا پھر کوئی اور اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اب جب اس کو پتہ چل چکا تھا کہ اس کا دشمن کون ہے تو وہ کہنے لگی کہ میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں اس فقیر نے کہا کہ سوچ لو یہ بہت مشکل کام ہے وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں تیار ہوں اس فقیر نے کہا کہ اپنی علاوات کو بچانے کے لیے تمہیں اس سام کو پیدا کرنا ہوگا تاکہ جو بھی بچے اس کے بعد پیدا ہو وہ محفوظ رہیں پہلے تو وہ گھبرا گئی لیکن پھر اسے اللہ کی ذات پر بہت یقین تھا اس لیے وہ یہ عجیب و غریب اور ناقابل برداشت کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی فقیر نے اس لڑکی کو کچھ عمل بتائے جو کہ اس نے اسی رات خاموشی سے کرنے تھے جب اس کا شہر آیا اس نے پوری بات اپنے شہر کو بتائی وہ کہنے لگا کہ تمہیں یقین ہے کہ وہ فقیر سچ بول رہا ہے تم اولاد کی خاطر اتنا خطرہ کیوں مول لے رہی ہو ایک سام کو اپنے پیٹھ میں کیوں پالنا چاہتی ہو اس لڑکی نے کہا کہ آج تک جو کچھ بھی ہوا اس فقیر نے جو کہا وہ سچ ہے اور سب تمہارے سامنے ہے اور تمہارے دل میں بھی میرے لیے اسی شخص نے نفرت پیدا کی ہے میں یہ عمل کر کے رہوں گی چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے اور فقیر نے مجھے کہا تھا کہ یہ سامنے تمہارے پیٹھ کے اندر موجود ہے اور اس نے کہا تھا کہ جیسے ہی تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کو پیدا کرنا چاہتی ہوں اور یہ پھر بڑھنا شروع ہو جائے گا مطلب یہ کہ کسی بھی طریقے سے مجھے اس سامنے کو اپنے پیٹھ سے نکالنا ہوگا اس فقیر نے اس کو کچھ وظائف بھی بتائے تھے جو کہ بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے رات کی تاریکی میں تنہا بیٹھ کر کرنے تھے اب اس لڑکی نے اس سامنے کو بڑے ہی محبت سے یہ بات کہی کہ میں تیری ماں ہوں اور تجھے پیدا کرنا چاہتی ہوں اور اس دنیا میں لے کر آنا چاہتی ہوں یہ بات سامنے سن لے اور وہ بڑھنا شروع ہو گیا اور اس نے ایک دائی کو بھی اپنا سارا واقعہ بتایا اور پوری بات اچھے سے سمجھا دی کہ میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا وہ کوئی عام بچہ نہیں ہوگا ایک سامن ہوگا جیسے ہی وقت آیا اور اس نے ایک سامن کو جنم دیا مگر وہ اپنے وظائف اسی طرح جاری رکھے ہوئے تھی اس لیے وہ سامن مردہ پیدا ہوا وہ سامن اکیلا نہیں تھا اس کے ساتھ ایک بیٹھا بھی پیدا ہوا تھا جس کا رنگ نیلا تھا اس کا بیٹھا اپنی پدائش سے پہلے تھوڑی دیر بعد ہی مر گیا ایک مہ کے لیے اس سے زیادہ تکلیف کیا بات ہوگی کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی تین تین بیٹھیاں اور ایک بیٹا مرتے دیکھ چکی تھی لیکن وہ سامن کو اپنے سامنے دیکھ کر سچ میں حیران تھی کہ کس طرح اس نے اتنے بڑے سامن کو اپنے پیٹھ میں پالا اور اس کو پیدا کیا اب یہ اللہ ہی اس کی منزل کو آسان کر سکتا تھا اس واقعے کو ٹھیک ایک سال کے بعد اللہ تعالی نے اس کو ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا وہ فقیر اس کے دروازے پر پھر آیا اور اس نے صدا لگائی وہ دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی اور کہنے لگی کہ بابا مجھے پھر کوئی بری خبر سنانے کے لیے تو نہیں آئے اگر اب میرے ساتھ کچھ برا ہوا تو شاید میں برداش نہ کر سکوں اور مر جاؤں میں تو اپنے بیٹے کے لیے ہمیشہ اس کی صحت مند اور اس کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہتی ہوں اللہ کے آگے گرگراتی رہتی ہوں کہ اللہ میرے بیٹے کو زندگی دے اس فقیر نے کہا کہ بیٹی میں تجھے بری خبر نہیں بلکہ ایک اچھی خبر سنانے کے لیے آیا ہوں وہ ہندو لڑکا پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کر رہا تھا مگر ایک کالے ناغ نے اس کو ڈس لیا اور اس کے ساتھ جو عامل تھا اس کو بھی ڈس لیا یہ سب جادو سکھانے والے کا کام تھا اس کو بھی ڈس لیا اور وہ ہی وہ دونوں مر گئے اس طرح اللہ پاک نے تمہارے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اللہ پاک نے تمہارے اوپر کرم کر دیا اللہ پاک تمہارے بیٹے کو زندگی دے گا اور تم ہسی خوشی زندگی گزارو گی اور تم اور تمہارا بیٹا ہی اس جائدات کا واحد وارث بنے گا یوں ایک حافظ قرآن لڑکی اب اللہ کا شکر ادا کرنے لگی اور اپنی زندگی ہسی خوشی گزارنے لگی اگر اللہ تعالیٰ پر انسان کا یقین ہو تو پھر اللہ پاک اس کی ہر مشکل کو حل کر دیتا ہے سبحان اللہ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام مشکلات اور پریشانیوں سے دور رکھے آمین